موسیقی 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 دینے کے بیانیے سے ہٹ چکی تو لہذا ہم نے بھی اپنی راہیں نون لیگ سے علیدہ کر دی تو کیا اب الیکشن تک جو سیاسی جنگ ہوگی سیاسی کی بات کر رہا ہوں وہ پھر ان دو بڑی پارٹیوں کے درمیان ہوں گی کیا اس جنگ سے پی ٹی آئی تیسری پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے بہت ڈسٹینگوشڈ موزز مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں جناب رانہ احسان افضل صاحب نون لیگ سے محترمہ شہلہ رضا صاحبہ پیپلز پارٹی سے اور جناب نعیم حیدر پنجوتھا صاحب وکیل ای پی ٹی آئی کے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ رانہ صاحب یہ فرمائیے کہ فراغ ہوگی کی کہانیاں پہلے سنتے تھے اب کچھ فگر سامنے آگئے لاکھوں نعیم بلکہ عربوں کی بات ہے کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ان کا پی ٹی آئی کے دور میں جو ڈیکلیرڈ احساس ہیں وہ چار سو بیس فیصد اور انڈیکلیرڈ احساسوں میں پندرہ ہزار فیصد اضافہ ہوئے دیکھیں فراغ ہوگی جو ہیں کوئی بلکل ان کے پاس کوئی سرکاری یا سیاسی عوضہ نہیں تھا لیکن وہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے گھر کا حصہ بنی ہوئی تھی وہ جو خواتین اول ہیں ان کی دوست تھیں اور وہ بہت ہی پولٹیکلی انفلوینچل قاتون تھی ہم نے آڈیو کالز دیکھی جس کے اندر وہ کچھ انگوٹیاں اور ہیروں کی باتیں ہو رہی تھی لین دین کی ایک پروپٹری ٹائکون ملک ریاض کے ساتھ یا ان کی بیٹی کے ساتھ تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ان کے جو چار سو ساٹھ عرب کا جو ان کا پیسہ یوکے نے پکڑا جو کہ یہاں جمع ہونا تھا ٹریجری کے اندر اس کو ایڈجسٹ کروایا گیا ان کی پینلٹی کے گینسٹ اور اس کے عویز القادر ٹرسٹ میں جو ہے وہ خان صاحب اور ان کی اہلیا نے جو ہے وہ درجن و کنال جو ہیں وہ حاصل کیے وہ ایک رشفت تھی اور اسی طرح فرق ہوگی جو تھی وہ بروکر تھی فرنٹ مین تھی عثمان بزدار صاحب ہوں چاہے وزیر آلہ کا دفتر ہو چاہے وزیر آزم کا دفتر ہو اس کو استعمال کیا گیا یہ آج بات عثمان بزدار کے حوالے سے ہوتی نہیں لیکن وہ تو پریس کانفنس کر چکے وہ تو پویتر ہو گئے وہ تو چھوڑ چکے اب عثمان بزدار کو تو امپلیکیٹ نہیں کریں گے نا اب تو جو خاتون اول کی بات آپ نے کی اگر امپلیکیٹ ان کو کرنا ہے تو کوئی ڈائریکٹ لنک تو اسٹیبلش ہونا پڑے گا نا رانس صاحب دیکھیں چوبیس گھنٹے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی مسئلہ کیا ہے اب دیکھیں بلکل یہ نیب کا ایک بھرپور کیس بنتا ہے ان کو ملک واپس آنا چاہیے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں تو وہ ملک واپس آئے اور ان الزامات کو فیس کریں اپنے آپ کو پیش کریں اپنا نام صاف کریں لیکن یہ بھی ایک سٹیٹیجی کے تحت سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو بڑے وقت کے اندر اندر جو ہے وہ ملک سے باہر جو ہے رستہ فرام کیا کہ وہ پہلی نکل جائیں ان کو پتا تھا ان کی حکومت ختم ہونے والی اور یہ پول کھلنے والے تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملوث تھے دیکھیں لنک تو بے پناہ اور بے بہت زیادہ ہیں یہ نیب کا فرض ہے جو کہ نیوٹرل طریقے سے وہ آگے بڑھے اور ریڈ وارنٹس کے لیے اپلائے کریں آپ نے نیب پہ چھوڑ دیا معاملہ شیلہ رضا صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں ایک بہت بڑی خبر آج سامنے آئی فراغ ہوگی کے حوالے سے دیکھئے بہت ساری باتیں تو وہی ہیں جو اگر میں کروں گی تو ریپیٹ ہوں گی اور فون کال والی بات اور یہ سب لیکن جو اصل بات ہے کہ اب یہ ایک چینل جو آیا ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم صرف بات کریں پورے سب چیزیں لوگوں کے پاس موجود ہیں اگر تو اس کو پروف ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جو پریسرار ایک غیب ہونا ہے وہ سوالیاں نشان اور یہ بات مجھے جب اچھی لگے گی اب جب یہ سارے اگر ثبوت ہے تو ان کو بالکل گرفتار کر کے لائے جائیں اور مقدمہ چلے جائیں چلائے جائیں اگر یہ اسی طرح آنا ہے اور اس پہ اسی طرح بات ہونی ہے روز آنا تو میں اس طلب کی میمبر نہیں بن سکتی میڈم میڈم بات یہ ہے آپ نے فرمایا کہ پر اسرار طور پر چلے جانا وہ تو سم ٹائمز لوگ روپوش ہو جاتے ہیں کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے یا پروسیکیوشن کی وجہ سے پرسیکیوشن کی وجہ سے یہ جو خاتون اول کے ساتھ ان کو لنک کیا جا رہا ہے بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ اس کو اسٹیبلش کرنا کو اتنا آسان تو نہیں ہوگا بے شک وہ چوبیس گھنٹے بھی کٹھی رہتی رہی ہیں دیکھیں اگر اسٹیبلش نہیں کر سکتے ہمارے ہاں کے ادارے تو مجھے تو اچھا نہیں لگے گا کہ کوئیسی کو اس طرح نشانہ بنایا جائے جس طرح زرداری صاحب کو پاڑے گیارہ سال جیل میں رکھا گیا ثابت کچھ نہیں کیا تو میں ہے نا منتقم مزاج خاتون نہیں ہوں لیکن یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو ان کے مراسم سے جو ان کے اضافے ہوئے ہیں وہ آکمان سے تو نہیں گفتا ان کے گھر میں سب کچھ اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ان تین سال آٹھ مہینے میں جو ہے وہ پاکستان نے سفر کیا ہے لیکن ایک خاندان نے کس طرح سے اتنی طرف کی کر لی کس طرح کی جائدہ دو پڑ گئی یہ سالی باتیں ہیں اور ان کو خدا آنا چاہیے کہ نہیں جی اور میں نے یہ نہیں کیا اور کس خانون کے تحت وہ اتنے عرصے باہر بیٹی ہوئی ہیں اور اگر پاکستان کے اداروں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ان کے پاس بہت ذرائع ہیں ان کو گرفتار کر کے لائے جائے یعنی آپ بھی وہی فرما رہی ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے ایف آئی اے آپ پرسیڈ کرے جیسے رانہ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل کرے ورنہ میں تو نہیں بول سکتی روزانہ اس طرح کی ٹراپک پہ جی نائم بنجوتھا صاحب آپ کیا کہتے ہیں پہلے تو سب سے پہلے تو آپ کا یہ ریاکشن چاہیے رد عمل چاہیے کہ یہ جو آج سکینڈل آیا کروڑوں نہیں عربوں روپے کی جائدادیں سامنے آئیں دیکھیں بات یہ ہے کہ قصور کیا ہے قصور صرف یہ ہے کہ عمرہ خان صاحب نے absolutely not کام ان کی حکومت جو ہے ووٹ کی منیاں لگائیں گئیں اور ان کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے اٹھا دی گئی اس کے بعد مقدمات کی یہ مشاہد ہوتی رہی ان کی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے کبھی ان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کے اندر as a trustee جن کا کوئی اس ٹرسٹ سے کوئی advantage نہیں ہے کوئی اس سے کوئی رقم نہیں آ رہی ہے ان کے ایکاون میں کوئی ان کو financial فائدہ نہیں ہے نا امرہ خان صاحب کو نہ ان کی وائد کو تو وہ اسی طرح تو شکانہ وہ بھڑی جو ہے وہ انہوں نے لیگل طور پر ایک پورا پروسس ہوا انہوں نے پیسے ادا کر کے یہاں پر گاڑیاں بھی لیگیں کیونکہ جو ہے لیگلی لیگ نہیں جا سکتی اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے اوپر اور جہاں پر ایک process کیا جائے اس کے پیسے جو ہیں وہ double rate کی اوپر ادا کر جائیں پھر بھی ان کے اوپر cases بیان دی جاتے ہیں case تو ہے تو نہیں سب آپ کے سامنے press conference کا سلسلہ رہ گیا جو آج پورا پرافوگنڈا کیا گیا تو یہ کوئی قائش یہ نہیں ہے یہ اس سے آگر آپ پیچھے چلے جائیں تو سائفر والے case کے اندر جب انہوں نے اس کے ختم کروانے کے لیے وہاں پر لاہور ہائی پورٹ میں ترخواست دیتی تو اس دن بھی طارد صاحب ہوں سنہولہ صاحب ہوں یہ کہنے لگ پڑے تھے کہ جناب چودہ سال سزا ہوگی جناب چوبی سال سزا ہوگی ٹیکھیں ایک بندے کی اوپر اگر جو ہے وہ case بننے جا رہا ہے یہ بنا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں وہاں پر پریس کانفرنس کر کے ڈیسائی کرنے والے کہ اس کو سزا موت ہوگی دوسری آپ کے سامنے مسال یہ ہے کہ کویٹا کے اندر وقیل کا قتل ہوتا ہے وہ ایک پرٹیشن لے کر وہاں پر کویٹا ہائی پورٹ میں جاتا ہے وہ پرٹیشن اس کے اندر نوٹس ہی نہیں ہوتا خان صاحب کو تو خان صاحب کو جب اطلاع ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ کون ہے تو ان کو یہ لگا کہ یہ نوٹس عمران صاحب کو سرب ہوا ہوا ہے تو لہٰذا انہوں نے فوراں پریس کانفرنس کر دی کہ وقیل قتل ہو گیا اس نے اچھا پریس کانفرنس سے ہٹ کے پریس کانفرنس اسی طرح سے پریس کانفرنس یہ فراغ ہوگی والا حاملہ ہے یہ روزانہ نیا ایک پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کوئی حقیقت سے آپ یہ دیکھ رہیں ایسرز دیکھیں عمران صاحب کے بی بی کے دیکھیں اس اگر جو ہے کاروبار کے ذریعے اس نے پیسے اپنے بنائے جو اس نے شو نہیں کیے اس نے غلطی کی یا چھپایا تو اس کے مطابق جو بھی تحقیقات ہیں وہ اپنا پیس کرے گی اور کرے ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی جو ہے وہ کسی کی اگر جداز میں اضافہ ہو گیا اور اس نے ڈگلیر نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کو مبارا ہونا چاہیے اب پنجوتہ صاحب لیکن یہ جو دیکھیں نا چیزیں انٹر لنک ہوتی ہیں یا کر لی جاتی ہیں whatever it is یہ جو اب نیب کا معاملہ آ گیا ابھی میرا خیال ہے تیرہ کو شاید نیب میں طلبی بھی ہے بشرب بیگم صاحبہ کی تو کہیں یہ تو نہیں ہے ان کو وہ بٹھا لیں اتنی بڑی ایویڈنس چار دن پہلے آ گئی دیکھیں بعد یہ ہے کہ ایویڈنس کیا بی بی صاحبہ کیا ہی ہے کیا ان کے اکاؤن میں پیسے ہیں کیا ان کے خان صاحب کے ایسیس بڑے ہیں اگر ان کے ایسیس بڑے ہیں تو اس کے ساتھ انٹر لنک کیسے کیا جا سکتا ہے دوستی ہونا اب آپ یہ بھی دوستی لگا لیں کہ پھر جانگیترین خان صاحب کے دوست ہیں تو اگر اس شگر کے حوالے سے کوئی ان کے اوپر نکلا معاملہ الزام لگا یا انہوں نے کیا یا نہیں کیا تو یہ کہا دینا کہ اس جو شگر والے پیسے ہیں وہ امران خان لیتا تھا علیم خان نے سو سیٹیوں کی اوپر قبضہ کیا وہ کہہ دے کہ مجھے وزیرحالہ نہیں بنایا گیا بزدار کو بنایا گیا تو لہٰذا جو ہے نا جی یہ جو ہے نا بڑا غلط ہو گیا اب اس کا امران خان صاحب کی اوپر تو نہیں لگایا جا سکتا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس بندے کے خلاف ایوڈنس کے اب لگا لیں آوڈیو کی اوپر آج پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آوڈیوز ہر روز یہ نکل رہی ہے کیا وہ اریجنل ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا پھر جس طرح سے ان کو جو ہے ٹیمپر کیا جاتا ہے اور جس طرح سے وہ ملاوٹ کی جاتی ہے کیا اس کی اوپر کوئی لیب یا کوئی کوئی چیک کیا کیا پھر تیسری بات پہ آج کہ آج ہیں کس اجازت سے ہوتی ہیں کس کو اثرائیز ہے پرائیم نیسر آفیس کرتا ہے اجنسیاں کرتی ہیں کیا لوگوں کے گھروں کے پون ٹیپ کرنا پرائیویسی کی باتیں یہ تو خیر نائیم پنجوتہ صاحب یہ تو ایک براڈر یہ لاسٹ پونٹ یہ تو بہت براڈر ہے شیلہ رضا صاحبہ ایڈ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ہم نے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں نائیم پنجوتہ جو ان کی بات جو میں نے سنی جی جی اور وہ لایر ہیں ایک لایر کی حیثیت سے بھی وہ دلائل دے رہے لیکن ہماری تو پوری زندگی اس میں گزر گئی کہ اگر کوئی زرداری صاحب کے برابر سے گزر گیا اور اس کی کوئی جائرات دکھ لی ہے تو وہ زرداری صاحب کی ہو جائے وہ زرداری صاحب کا فرنٹ مین ہو جاتا تھا تو یہاں پر یہ بات اس لیے زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ تو کھلی ان کی دوست تھیں اور جس طرح سے ان کے اساس جات میں اضافہ ہوا ہے وہ بہت میند ہے تو میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ ان کا باقی پکڑ کے لائے جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے اور یہ جو پاکستان میں دس دس بارہ بارہ سال یہ سب چلتا رہتا ہے اس سے پیچھا چھڑایا جائے اور جلدی سے کر دیا جائے یہ بات درست ہے کہ سالہ سال تک کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے پھر نتیجہ نہیں نکتا مجھے اجازت دیں میں بریک لیتا ہوں ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے محترمہ شیلہ ردہ سے ہی میرا سوال ہوگا کہ نون لی کی اب لگتا ہے ساری توجہ سندھ پر ہے اس کی امپلیکیشن پیپلز پارٹی کے لیے کیا آنگی بریک کے بعد بات کرتے ہیں بیلکم بیک ناظرین شیلہ ردہ صاحبہ آپ کی بات ذرا کاٹنا پڑی تھی پچھلے سیگمنٹ میں کیونکہ بریک لینا تھی لیکن میں سوال بھی ایک چھوڑ گیا تھا کہ رودانہ کی بنیاد پر کل بھی آپ کو معلوم ہے ایم کی ایم کا ڈیلیگیشن آیا تھا وہ ملے تھے آکر میاں صاحب سے پھر بشیر میمن صاحب بھی وہ سندھ کے نون لی کے ہیڈ بن گئے تو کیا جتنا فوکس اب نون لیگ سندھ پہ کر رہی ہے کچھ تو مشکلات آپ فور سی کرتے ہوں گے اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دونوں پارٹی اس کا رائٹ ہے کہ وہ آپ اس طرح کے ساتھ تعلقات لے جاتی ہیں اور یہ بھی ان کا رائٹ ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ان کے ان کے سامنے جو جماعت ہے اس سے وہ مل کے لڑے تاکہ اچھا ریزلٹ حاصل کرتے ہیں اب مجھے نہیں مالذہ بھی تک تو پی ٹی آئی پہ بھی پابندی نہیں ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے اسپیشلی جو شہری علاقے ہیں جس کے لیے یہ اتحاد بنائے گیا ہے وہاں پہ اور نہیں جی ڈی اے تو رورل میں ہے نا وہاں پہ یہ جی ڈی اے کا بھی حصہ ہے دونوں پارٹی جی جی تو اب یہ ان کی مرضی ہے اور زرداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اچھا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مضبوط ہو کر مقابلہ کریں تو یہ اچھی بات ہے اور ان کا حق ہے حق تو ہے لیکن دیکھیں نا ہمارے سامنے کچھ ماضی کی ایک دو اگزیمپلز بھی ہیں جاں سادق علی صاحب وزیر علا بن گئے تھے اور باپ غلام رہیم بھی وزیر علا بن گئے تھے وہ اسی طرح پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنے تھے جب پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ اگزیمپلز تو ہیں اب بھی کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سندھ میں اب زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں غوظ بخش مہر صاحب علی مہر صاحب یہ سارے دو ایک ایسے لوگ تھے جو اس وقت جی ڈی اے وغیرہ میں چل رہے تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہیں تو الیکٹبل تو آپ سنسے ہی لیں گے نا اور یہ شہر کی بات شہر میں اب جب سے ایمٹی ایم کے چار ٹکڑے ہوئے پھر وہ چاروں ٹکڑے یونائٹ ہوئے ہیں تو ابھی تک وہ ان میں سے یہ بھی نہیں تفاق کرتا کہ ان کو ہیٹ کون کر رہا ہے اور گراؤنڈ پہ تو کافی بیچینی ہے اور گراؤنڈ جو ہے وہ ان چاروں کے ساتھ نہیں ہے چاروں دھڑوں کے ساتھ گراؤنڈ سہیں باہر سے کسی ہلو کا منتظر ہے اور اگر انہوں نے بائی کارٹ کر دیا باہر سے ایک لنڈن سے ایک کال آ گئی کہ بائی کارٹ تو گراؤنڈ جو ہے وہ وہ جیسے ابھی نہیں ڈالتا ہے ان چاروں دھڑوں کو نہیں ڈالے گا چلیں یہ یہ بڑا آپ نے نکتہ اٹھایا رانہ صاحب یہ لنڈن کی کال بلدیاتی انتخابات پہ تو اثر کر گئی تھی اب آپ اتنا بینک کر رہے ہیں کراچی یا سکھر جو اربن سینٹرز ہیں ان پہ سندھ میں جانے کے لیے تو اگر کال آ گئی فرض کیا پھر تو یہ ساری کوشیں ساری ایفرٹ ساری طوانہیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی میں خاص بہت سے لنڈن فیکٹر اب کافی حد تک کم ہو گیا بلدیاتی انتخابات میں کام کر گیا تھا دس سے بارہ پرسنٹ تو ٹر نہ اٹھایا پھر اس کا دیکھیں اس کے اور بھی فیکٹرز تھے لندن کال تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ واحد فیکٹر تھا لیکن بہرحال یہ جو ہمارا جو سیٹ ایجسٹمنٹ یا الائنس بنا ہے یہ ایک نیچرل الائنس اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مدے مقابل نہیں ہیں وزارت عزمہ کے لیے جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا ایک کامپٹیشن ہے یہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں ہم قائد میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں چوتھی دفعہ انشاءاللہ تو ایک تو وہ کامپٹیشن نہیں ہے دوسرا اگر آپ کراچی کے ریزلٹس کو آپ سٹڈی کریں گے تو چند ایسی سیٹس ہیں کراچی میں جس میں پی ایم ایل این نمبر ٹو پہ آئی ہے اور اگر اس میں اگر آپ ایم کیو ایم کے ووٹ ایڈ کریں تو وہ نمبر ون پہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح کچھ ایسی سیٹس ہیں جہاں ایم کیو ایم نمبر جو ہے وہ ٹو پہ ہے اور اس میں پی ایم ایل این کے ووٹ ایڈ کریں تو وہ نمبر ون پہ ہو جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ووٹ بینک کو کاٹ نہیں رہے اگر مل جائے ووٹ بینک ایک مفتا اسماعیل صاحب تھے وہ بھی ناراض ہیں تو مطلب ہے ٹھیک ہے آپ کی بات کا احترام ہے لیکن وہ نمبر ون نمبر ٹو والے اس شیٹ میں تو ایسا نہیں نظر آتا رانا صاحب نہیں دیکھیں جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی پارٹی کو پتا ہے کہ وہ ناراض ہیں اور ان سے بات چیز ضرور ہوگی وہ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو پارٹی اس کے مطابق آگے بڑھے گی لیکن یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے یہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ حق ہے اور میں سمجھتا ہوں ہماری سٹیٹیجی ہے ہمارا حق ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں نیشنل اسیمیلی کے چاروں صبحوں سے تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ سٹیٹیجی اسی طرح کی بنا رہے ہیں بلوچستان میں بھی بنائیں گے میں بلوچستان والے کوسٹن پہ آتا ہوں ادھر رکھیے گا نائم صاحب پولٹیکلی ایڈجیسمنٹس ہو رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چونکہ وزارت عدما کا کمپٹیشن ہے تو ہم دوسرے الائز کی طرف جا رہے ہیں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں چھوڑا ہے تو اس لیے ہم نے ان سے راہیں جدا کرنی اب دونوں آپ کی پارٹی کے مخالف لوگ ہیں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے اختلافات سے بہت شروعی ہے پیپلز سا وزارت یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بات کی تو وہ تو بڑی باز ہے کہ سولہ مہینوں میں جو حشر کیا گیا جس طرح سے گرفتاری ہوئیں چادر چادر دیوانی قدس پامال ہوا چھاپیں مارے گئے پریس کانفرنس کروائی گئیں اغوا کی گئے پہلے تو ہوتا تھا نا اغوا برائے توان ٹھیک ہے جی تو اب اغوا برائے دیان آتا ہے جی پریس کانفرنس آتی ہے لوگوں کے کاروبار بند کی گئے لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئے سیل کیے گئے تو یہ تو ساری دنیا دیکھتی ہے نا کہ کیا انہوں نے بوٹ کو میں تو آگے الیکشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا آپ سے جی بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کے اندر پاکستان طریقہ نصاب کو تو لیول پلائنگ فیلڈ کی دور لیول پلائنگ فیلڈ تو دور کی بات ہے فیلڈ میں اترنے کی موقع نہیں دیا جا رہا ہے آج الام اقبال ڈے ہے آج ان کی پیدائش کا دن تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی نواز آوان صاحب کو من سیرہ سے اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو آئین کا آئین کا آٹیکل ٹین ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر متلکہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے تو کیا رات سے اٹھایا گیا غواب کیا گیا بندہ جو ابھی تک پیش کیسی جگہ کے اوپر ہوا دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ اسد کیسر کو جس طرح سے اٹھایا جاتا ہے وہاں پر جناب اسلامباد پولیس جاتی ہے اٹھانے کے لیے انٹی کریسن کے حوالے سنوکیوں پر مقدمہ وہاں پر درج کیا گیا ہے کی پی میں تو اسلامباد پولیس کیسے جا کر گرفتار کر سکتا ہے وہ کہتی ہے جی کہ وہ تو آئے نہیں ہیں تو لہٰذا ہم پہنچ گئے ہیں ایک طرف ہم درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں جلسے کی جلدے سو سے زیادہ درخواستیں نہیں ہیں اس دو جگہوں پر ملی جلد اس وکیل صاحب کو جا رہا ہے انہوں نے توڑ دیا اس کے بھائی کو اٹھا لیا اسے اٹھا لیا وکیل صاحب میں درخواست دیتے ہیں پھر اس کو درشتگردی مقدمے میں نومینیٹ کر دیا گیا اور کپڑا ڈال کر دیا گیا ابھی 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 آپ خود ما شاء اللہ وکیل ہیں دیکھیں نا کچھ مقدمات ہیں نو مئی کے حوالے سے اگر لوگوں کو نو مئی کے حوالے سے گرفتار کیا جاتا ہے یا کرپشن کیسز پہ تو عدالتیں انصاف دے بھی تو رہی ہیں ہیرنگز بھی ہو رہی ہے ایک قانونی پروسس تو چل رہا ہے اغوا پھر کیسے کہا جا سکتا ہے جب باقیدہ پیش کیا جاتا ہے حسد کیسر صاحب کی آپ نے ایگزمپل دی علی محمد خان کی زمانت ہوئی شہر جارہ افریدی کی زمانت ہو تو گئی نا بلاخر دیکھیں بات یہ ہے کہ زمانت تو فرح حبیب صاحب کی بھی ہو گئی زمانت تو صداقت عباسی کی بھی ہو گئی زمانت تو شیخ رشید صاحب کی بھی ہو گئی زمانت تو وہ ابھی آپ یہ بھی دیکھ لیں نا جن لوگوں کی زمانت جس طرح سے ہوئی ہے پریس کانفرنس کر کے جہاں پر پریس کانفرنس کریں کوئی پورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں پر سیمرا کیپا بنیاں بھی ختم ہو گئی ہیں آپ پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں آپ جو اشتیاری تھے وہ بھی ختم ہو گیا آپ کو رسمی کو نہیں کر سکتا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جرم ہے اس کے مطابق چلا ہے جائے لیکن کسی کورٹ میں پیش ہی نہ کرنا اسے پھر اغوار نہیں کہیں گے تو کیا اچھا ایک منٹ اگر رکھیں اگر اجازت دیں تو میں بریک لیتا ہوں آپ ہی پہ میں سوال چھوڑتا ہوں جو میں نے انفیکٹ سوال کیا آپ سے کہ اگر دو بڑی جماعتیں آپس میں اس طرح راہیں جدا کرتی ہیں تو آپ کی پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے یا آپ تینوں کے ساتھ کمپیٹیشن میں ہیں جیسے رانہ صاحب نے فرمایا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ودارت عظمہ کے لیے کمپیٹیشن میں ہیں بریک کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں سٹے ویدا ویلکم بیک ناظرین نائم پنجوتھا صاحب الائنمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے کوسچن کیا تھا کیا تھنکنگ ہے آپ تو چیئرمین صاحب سے بھی ملتے ہیں دوسروں سے بھی ملتے ہیں کیا تھنکنگ ہے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی راہیں جدا انہیں کا تیسری قوت یعنی پی ٹی آئی فائدہ اٹھا سکتی ہے دیکھیں الائنس کے حوالے سے تو خان صاحب خود فیصلہ کریں گے لیکن اگر واضح طور پر ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو آج ایک وہ کل رات بلکہ وہ ووٹنگ ہوئی ہے جو وزیراعالہ پنجاب نے اپنے دفتر میں جو ان کے نیو چینل ہے وہاں پر ہوئی ہے اور اس کے اندر بڑا فاضح طور پر انہیں جب ریزلٹ سامنے آیا تو انہوں نے ریزلٹ کو ہی روپ لیا اور دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے پی ایم ایل این کے حوالے سے تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹر کیو پر ایک پول بنایا تھا تو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا تو اگر سروے کر لیے جائے عوام میں چلے جائے تو تھی سروے کو یہ نہیں مانتے الیکشن کی بات کیوں نہیں کرنے سے انہوں پتا تھا کہ جب تک امرانتان صاحب باہر ہیں تب تک تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک پی ٹی آئی ان گراؤنڈ ہے تب تک تو جو ہے ان کو کوئی جانس نہیں ملے سکتا ابھی بھی ان کو پتا ہے کہ عوام جو ہے ان کے ساتھ ہے لیکن دھاندلی کی طرف ڈی سی ڈی پیو سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کے لگے ہوئے ہیں پٹھواری تک ان کے لگے ہوئے ہیں نہیں لیکن لیکن باتیں تو کر رہے ہیں نا بلاول بھٹو درداری کھل کے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں فری فیئر چاہیے پٹی آئی جیتی ہے تو اقتدار دے دیں مولانا فضل الرحمن آج بھی انہوں نے بات کی کہ میں تو چاہوں گا کہ ہاتھ اگر میرے کھلے ہیں تو میرے مخالفین کے کھلے ہوں وہ ڈائریکلی آپ کے پارٹی ساربراہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں دیکھیں بڑی ان کی مربانی ہے بڑی ان کی محبت ہے اور انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی بڑی اچھی بات ہے آج تک تو الیکشن کمیشن سے ہی ہمیشہ ڈیٹ مانگی گئی ان کی طرف سے ایک وائل سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف ہی گئی اور اگر پی ایم ایم پہ دیکھا جائے تو انہوں نے تو کبھی یہ کہا ہے نہیں کہ کب الیکشن ہو یا نہ ہو بلکہ انہوں نے تو یہ تھا کہ پروٹیکٹر بیل لے کر آئیں ذرا مطلبات بغیرہ ٹھیک ہو جائیں اور ان کو ذرا سفارہ کر بھی جائے پھر گراؤنڈ میں جائے جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹائن بیٹری انٹ پہ ریلیکشن ہوں گے پھر یہی واضح ہے سری و لے شیل الرضا صاحبہ نون لیگ میں اتحاد ہو گیا ایم کے ایم کے ساتھ جی ایو آئی کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ سندھ کے حوالے سے اب میاں صاحب بلشتان بھی جا رہے ہیں بلشتان میں بلشتان عمامی پارٹی باپ پارٹی کے ساتھ ابھی ہوا نہیں ہے ہم اس کے پری جاج بھی نہیں کار سکتے لیکن جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو یہی نظر آ رہے ہیں تو بلشتان میں بھی آپ کی پارٹی کی نظر تھی کیا وہاں بھی مسائل بڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کے ہماری پوری پاکستان میں نظر ہے اور ہم اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں کیونکہ کپی ارسے سے باہر تھے تو انہیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں پھر وہ علاج بھی کمپلیٹ کرا کر نہیں آئے ہیں تو انہیں جلدی کام کرنا ہے کہ کہیں خدا نہ خاص کوئی ایسی بات نہ ہو جائے اور ان کے لوگوں کا مورال بہت ڈاؤن تھا اس لفت میں ایک زرداری سپے بھاری کا نعرے لگا رہے تھے جب تک میاں صاحب نہیں آئے تھے اور موشن اپ نو کانفیٹنس نہیں آئی تھی اب وہ میاں صاحب خود جائیں گے اور ان کی پارٹی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میاں صاحب آئیں گے تو نیرے ٹیو ہوگا میاں صاحب آئیں گے تو ہر جگہ جائیں گے تو ان کا جانا چاہیے ہم آلریڈی لوگوں سے جو ہے راپٹے میں ہے الیکشن کی فضا ہے اور ہمارا کام تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پنجاب میں ہم نے بلدیاتی جب الیکشن سوری زمنی جب الیکشن ہونے تھے وہاں کی سیٹ پر بھی ایکسرسائز کی ہوئی تھی ڈکٹنگ کی ہم آرام سے چلنے میں مسئلہ نہیں ہے ہمارا تو ایک کوشش اگر ایک پارٹی چلی گئی تھی عدالت میں تو ضروری نہیں ہے پانجاب سو پارٹی آ جائیں الیکشن کامیشن سے بھی ہم نے بات کی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بہتری کی طرف قدم بڑھ جائے ملک میں اور لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ جو ایکسرسائز ہو رہی ہے الیکشن کی اس میں ان کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے یہ نہ کہ لوگ بدل ہو کر پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے آپ نے بھی فرمایا کہ پورے پاکستان پر نظر آئے بلاول بھٹو درداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کراچی کا میئر بھی جیالہ پھر وزیر آلہ سندھ بھی جیالہ ہوگا اور وزیر آدم بھی جیالہ ہوگا یہ کیا حکمت عملی ہے کیا سٹیٹیجی ہے کیا جو آپ پورے پاکستان پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہمارا اپنی آئیڈیالوجی ہے ہمارے لیڈرز کا جو ہے وہ ایک مستقل مزاجی ہے ساری تکلیفیں ہم سہرے ہیں ہمارے سندھ کی پرفومنس ہے جس کو ہم بہت سکون کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایڈوکیشن پہ ہمارا ہیل پہ ہمارا پاور پروڈکشن پہ کام اور ہمارے پاس منصوبیں ہیں آگے بڑھنے کے اور ہماری بہترین سفارت کاری ہے جس پہ لوگ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہتر پیشت کو آگے لے کے چلیں رانہ صاحب ایک طرف تو آپ آپ کے قائد جو ہیں وہ قوم کر رہے ہیں مختلف علائنسز کو یا ایک علائنس میں مختلف جماعتوں کو وہ کر رہے ہیں آسے والی درداری صاحب بھی کٹھا کرنا چاہ رہے ہیں باقی دیگر سیاسی جماعتوں کو میاں نواز شریف کے خلاف تو یہ آپ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا پنجاب میں تو بہت ساری جماعتیں ہیں نا ایکٹیو ہیں دیکھیں پنجاب میں پی ایم ایل این کے ساتھ جس کا مقابلہ ہے وہاں پی ٹی آئے ہے آئی پی پی ہے اور بڑی چند نشستوں پہ پیپلز پارٹی ہے پنجاب میں تو دیکھیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آئی پی پی کیونکہ ایک نئی جماعت ہے تو اس جماعت کے نام پہ تو ابھی ووٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے چند سکسیوتوں کا ووٹ ہوگا وہ کتنا ہوگا وہ ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہوگا پی ٹی آئے کے اندر وہ زیادہ تر ممبرز تھے تو پی ٹی آئے کی یہ آئی پی پی کے ساتھ اتحاد کریں گے آپ لوگ استحقام پاکستان پارٹی سے میرا نہیں خیال کہ کوئی کوئی بڑے لیول کا اتحاد کیونکہ ہمارے پاس وافر تعداد میں کینیڈیٹس ہیں بلکہ ایک ایک حلقے میں چار چار پانچ پانچ تو اس لیے وہاں بڑا مشکل ہوگا کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا کوئی سیٹ سیٹ ایجسٹمنٹ کریں یا الائنس کریں اصل میں رانا صاحب سوال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ سارے بائی الیکشن جیتے تھے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں مرکز میں پھر وہ پندرہ جولائی والی آپ نے سیٹیں ہیں بیس میں سے صرف پانچ جیتیں پندرہ تو پی ٹی آئی جیت گئی جی بالکل اس وقت اسی طرح ہوا تھا اور اس کے اندر کچھ ٹکٹس ہم نے جو ہے جو دیئے جو لوگ ہمارے پاس پی ٹی آئی سے آئے تھے ان کے ساتھ ہمارے ورکرز کا اس طرح کا تعاون نہیں بنا تو اس وجہ سے وہ ضرور ہوا لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا تو میرے نہیں خیال کہ ہم کسی سیٹ ایجسٹمنٹ کو کوئی بڑے لیول پہ ہوگی اکی دکھی سیٹ پہ ہو سکتی ہے لیکن پنجاب کے اندر ہم نہیں ضرورت فیل کرتے کسی قسم کی الائنس کی جو در ہمیں الیکشنوں میں یہ استحقام پاکستان میں سارے ہی الیکٹیبلز چلے گئے تو آپ کو کوئی ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے مطلعا دہور سے ہٹ کے بھی پنجاب بہت بڑا ہے نا دیکھیں جن حلکوں میں وہ موجود تھے وہاں ہمارے پاس کینیڈیٹس موجود ہیں اور وہ بھی الیکٹیبلز ہیں اور بڑے تگڑے کینیڈیٹس ہیں وہ بلکل ان سیٹوں پہ ہارے ہوں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ظاہر سی بات ہے لیکن وہ بھی کافی تگڑے ہیں اور اب دیکھیں ایک فیکٹر یہ ہے کہ میاں نواز شریف دوہزار تیرہ کے بعد اب پی ایم ایل ایم کی الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہمیں الیکشن کیمپین میں مدد کرے گا میاں صاحب پہ لوگوں کا اعتماد ہے تاجر کمیونٹی کا اعتماد ہے اور دیگر جو ڈیاسپوراز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان کے مسائل حل کریں گے تو دوہزار اٹھارہ میں تو وہ الیکشن کیمپین کو نہیں لیڈ کر سکے اس دفعہ جب وہ کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا اثر ہوگا آپ نے دیکھا ایک کس اکتوبر کو ایک کامیاب ترین جلسہ ہوا اب ہماری جو امید تھی اس سے بڑھ کے ہوا تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل جب مقابلہ ہوگا تو اس میں بھی یہ ٹرانسلیٹ کرے گا اور دو تہائی انشاءاللہ ہم پنجاب میں لیں گے اچھی بات ہے سیاست میں پر امید رہنا چاہیے لیکن فیصلہ تو عوام نے کر رہا ہے ناظرین بہت شکریہ رانہ حسان افضل صاحب آپ نے وقت دیا محترمہ شہلہ رضا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا نئی میدر پنجوتھا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اپنے میزمان شوقت پراچا گوی جاز دیجئے خدا حافظ